اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں برگر بنا رہی ہوں شامی کباب اور ویجی پیٹیبل آمیلیٹ کا برگر جس میں چیز کا بھی استعمال کروں گی اس کے ساتھ میں نے کیرٹ لی ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون اور 2 ٹیبل سپون ہی میں نے بندگو بھی لی ہے ایک ٹیبل سپون میں نے شملا مرچ لی ہے اس کو میں نے کرش کر لیا ہے ادرک لیا ہے اس کو بھی میں نے کرش کیا ہے اونین لیا ہے میں نے تقریباً آف ہاف اونین لے کے اس کو بھی میں نے بریگ بریگ کاٹ لیا ہے اور چیز کو بھی میں نے بریگ بریگ کاٹ لیا ہے اور آمیلیٹ کے لیے میں نے انڈے لیا ہے فور ادر درس میں میں نے ہری میرچ اور بلیک پیپر ڈال لیا ہے اور ساتھ میں ریڈ چیلی ڈالی ہے اس کے ساتھ میں برگر بناؤں گی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں آمیلیٹ کو میں نے چھوڑا سا 3 ٹیبل سپون آئل ڈال کے اور خلقی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں ساری جو سبزیاں اس کے اوپر سپریڈ کر دوں دوسری طرف میں نے کباب بننے کے لیے رکھ دی ہیں شامی کباب تیار ہو چکے ہیں اب اس کے اوپر میں نے ساری ویجیٹیبل ڈال کے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے ہی یہ پک جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھا دیکھیں اس کو میں بالکل لو ہیٹ پر پکا رہی ہوں بالکل فلیم کو میں نے زیرو پر کیا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ نیچے سے بالکل پک چکا ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس کی نیچے کی یہ پک چکا ہے اب اس کی میں سائٹ تو نہیں چینج کروں گی اس کو میں نے اوپر رکھ کے اوپر سے نیچے سے یہ اوپر سے پکے گا یہ آملیٹ تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو برگر بنا کر دکھاتی ہوں اب یہ میں آپ کو برگر بنا کر دکھاتی ہوں سب سے پہلے یہ میں نے دونوں جو برگر کے پیس ہیں وہ میں نے کر لیا ہے سیک لیا ہے آملیٹ لگاؤں گی اس کے بعد میں چیز رکھوں گی شامی کباب ایسے کر کے اس کے اوپر مہینز آپ اس کے اوپر وہ سیلڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ ہے برگر کی فائنل لک آپ اس کو ٹرائی کریں پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملتی ہو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ